بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں خان صاحب کا سب سے بڑا جرم بتا کیا ہے ان کا سب سے بڑا جرم ان کی مقبولیت ہے اور اس جرم کی سزا انہیں ہر دن جو ہے وہ دی جا رہی ہے خان صاحب زمان پاک سے باہر نکلتے ہیں تو ایک مقدمات پہلے سے پلان شدہ طریقے سے ان کے خلاف درج کر دیے جاتے ہیں زمان پاک سے باہر آئے گاڑی سے باہر قدم بھی نہیں رکھا لیکن دہشت گردی سمیت سنگین نویت کی دفعات شامل کر دی گئی مقدمات جو خان صاحب کے خلاف کیے گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقبولیت جن لوگوں کو بھا نہیں رہی تو انہوں نے اس کا توڑ کیا نکالا اور اس توڑ کو نکالتے نکالتے وہ خود پاکستان کی سیاست سے نکلتے جا رہے ہیں مائنس ہوتے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف نائنٹی فور کے قریب دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے اب ایک پیٹیشن تیار کی ہے اور اس میں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے گا کہ سیاسی انتقامی کاروائیاں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے حکومت وقت کی طرف سے اسے بند کیا جائے اور گرفتاریاں جو ہیں اسے بھی روکا جائے کیونکہ یہ جو مقدمات کیے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کرپشن نہیں ملے گی اس میں صرف اور صرف مقبولیت کا جرم جو ہے وہ آپ کو ملے گا پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ چلتی ہے عمران خان جس طرف دیکھتے ہیں پاکستان کی عوام اس طرف دیکھتی ہے پاکستان میں یہ جو نئی یوتھ ہے نا یہ جو نئی پود آئی ہے یہ جانتی ہے کہ اس نے عمران خان کی حفاظت کیسے کرنی ہے ایک پلین عمران خان کی زندگی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہر وقت نہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے خان صاحب کو باہر نکال کر انہیں راستے سے ہٹایا جائے اور کچھ طاقتیں جو ہے نا وہ ہر وقت یہی سوچ رہی ہیں کہ کس طرح عمران خان کو باہر نکال آجا سکے یہ جو مقبولیت والا چپٹر ہے نا اور یہ جو جلم خان صاحب نے کیا یہ اس حد تک آگے یعنی اس کی سنگینی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ماضی میں وقاس اکرم صاحب پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے بقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا پرویز الہی صاحب نے مونس الہی کے حمرہ اس جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا اور اب ایک اور شمولیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہو گئی ہے اور اجاز الحق صاحب نے بقاعدہ اعلان کر دیا کہ آج سے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ حصہ بن چکے ہیں اور وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں اگر یہ مقبولیت نہ ہوتی اور یہ پارٹی جس طرح ماضی میں جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی لوگوں کی جو وفاداریاں تھی انہیں تبدیل کروایا گیا اس جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا طاقتور لوگ آج بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ اس جماعت میں جا رہے ہیں اور وہ دوسری طرف نہیں جا رہے پنجاب میں کتنے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور جو وننگ کینڈیٹس کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس پر آگے چل کر بات کریں گے لیکن یہ مقبولیت کا جرم ہے جو عمران خان کے خلاف مقدمات پر مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو نائنٹی فور مقدمات ہیں حکومت وقت کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب ہم الیکشن کے میدان میں جائیں گے نا تو ہمارے لیے شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بلکہ ناممکن ہے کہ ہم عمران خان کی مقبولیت کو ہرا سکیں اور الیکشن جیت سکیں نہ ہمارے پلے کارکردگی ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایک لیڈر ایسا جو اس جماعت کو چلا سکے جو پی ڈی ایم کو رن کر سکے اس کی کریڈیبلیٹی ہے ٹرس ڈیفیسٹ عوام کی نظروں میں پائے جاتا ہے تو پھر ہم نے پاکستان کی عوام کے سامنے کس مو سے جانا ہے اور کونسی کارکردگی لے کر جانا ہے تو اس لیے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے ایک نعرہ لگا دیا گیا ہے اور اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ عمران خان کو مقدمات میں انگیج کیا جائے اور عمران خان اپنی زمانتیں کرواتے پھرے اور دوسری طرف سے انہوں نے کاروائی ڈال دینی ہے اب ایک نعرہ یہ لگایا گیا ہے رانہ سناؤلہ اور مریم نواز کے گینگ کی طرف سے کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے بھائی کیوں نہیں ہو سکتے کس چیز کا ڈر ہے صاف اور شفاف الیکشن حکومت تمہاری الیکشن کمیشن تمہارا بغلبچہ اور جو تمام ریاستی مشینری ہے وہ تمہارے کنٹرول میں تو اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر پڑتی ہے یہ تم نے بتانا ہے کہ ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن کیوں ہی ہو سکتے اگر حکومت ہوتی نا عمران خان کی اور اس حکومت کے تحت یعنی وفاق کے اندر آپ کی حکومت اور انتخابات آپ کے اندر خان صاحب کے اندر ہو رہے ہوتے تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے تھے پھر آپ کا یہ بنتا تھا سیاسی طور پر بھی اعلان کرنا کہ جناب ہمیں اس حکومت پر یقین نہیں ہے اور ہمیں انتخابات صاف اور شفاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیوں نظر نہیں آ رہے اس لئے نظر نہیں آ رہے کہ عوام نے جو علی بابا چالیس چور کا جو ٹولا تھا اس کی حقیقت کو بہت خوبی طور پر جان چکے ہیں اور طریقہ کار ویورز یہ اپنایا گیا ہے کہ کانٹریورشل بنایا جا سکے ہر قدم کو چونکہ کل کو ان کو بہت زبردست قسم کی نا ہار ہونی ہے پنجاب کے اندر سندھ کے اندر بلدیارتی انتخابات کے حوالے سے جو کچھ ایم کیوم کرتی پھر رہی ہے نا آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن اگر الیکشن ہو بھی گئے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو غیرت دلوا کر سپریم کورٹ جو ہے کوئی ایکشن لیتا ہے تو تب اس صورتحال میں بھی ان انتخابات کو ماننا نہیں ہم لیں اور پہلے سے وہ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں ہم تو پہلے دن سے آپ کو کہتے تھے کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے اگر کہیں پر دھاندلی ہوگی تو یقینا پولیس فورس آپ کی ہے اگر بیروکرسی جھلو پھیرتی ہے تو وہ بھی سب کچھ آپ کے انڈر آتا ہے نگران حکومت آپ کے آنکھوں کا تارہ ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہی ہوں گے اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے ویورز رکھ دیئے اب مقدمات بنا کر عمران خان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویورز آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ منصوبہ رکھ دوں جو عمران خان کی زندگی کے حوالے سے بنایا گیا ہم نے ایک دفعہ نہیں متعدد بار یہ نکتہ اٹھایا کہ عمران خان کے ہیلیکوپٹر خراب ہو جاتے ہیں شبلی فراز صاحب خود ہیلیکوپٹر اڑاتے ہیں اسے لینڈ کرواتے ہیں کیونکہ جو پائلٹ صاحب تھے ان کی تربیت خراب ہو گئی اس کے علاوہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جسے مریم اورنگزیب جسے سوچ سمجھ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ کوئی شخص اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کیوں کروائے گا اور اگر وہ فیکٹس اور حقائق جو دوسری طرف سے بیانن کیے گئے وہ خود ہی کہہ دیتا کہ مجھے خان صاحب نے بھیجا ہے وہ یہ کہتا ہے میں مذہبی جنونی ہوں آپ سیاست کے اندر فیکٹس کو مسخ مت کریں اور اس قسم کی باتیں نون لیگ اور جو ان کا ٹولا ہے وہ یہ بار بار کر رہا ہے ویورز اس کے اندر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو زہر والا معاملہ ہے نا ایک تو احتیاط برتنی چاہیے خان صاحب کے اردگرد لوگ کون سے موجود ہیں اس کے حوالے سے بھی بقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے خان صاحب کی زندگی کو کتنے خطرات لاحق ہیں اور پھر دوسری طرف یہ جو قتل کا منصوبہ کیا بنایا گیا تھا خان صاحب کو زمان پاک سے نکالنا مقصود تھا جو انہوں نے نکال لیا اور پھر پیچھے سے حملہ اس لیے کیا گیا کہ آپ ایک انتشار پھیلائیں لوگوں کے اندر خوف پھیلے گا اور یہ بھاگ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا خان صاحب وہاں سے نکلے ہیں زمان پاک پہنچتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پہنچا کچھ نہیں ہوا آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور جا کر دیکھیں زمان پاک کے باہر لوگوں کی کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے آپ بائس کور عوام کا موازنہ جو ہے نا وہ دو خواتین سے کر رہے ہیں کہ جناب بہت اچھا ہوا پنجاب پولیش زندہ باگ اور پورا بیانیاں دو خواتین کے اوپر بنایا جا رہا ہے جو کہتی ہیں کہ یہاں پر دہشتگرد موجود تھے طالبان موجود تھے ان کی شکلیں یہاں کی لوکل نہیں ہیں تو آپ کو یہ کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام اگر وہ کوئی پتھان ہے کوئی پشتون ہے کوئی پشاور سے آیا ہے یا کہیں سے بھی آیا وہ عمران خان کی محبت میں آیا کیا پشاور میں رہنے والا شخص لاہور میں نہیں آسکتا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں اور اس نفرت کا اور جو سامنا ہے مجھے بھی کرنا پڑا میں لاہور ائرپورٹ پہ کھڑا تھا یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے میرے پاسپورٹ کے اوپر گلگت لکھا ہوا تھا پلیس آف برث گلگت اور اس شخص نے جو وردی میں تھا اس نے مجھے روک لیا اور اس نے کہا کہ پیدائش کہاں کی ہے میں نے کہا جناب لکھا ہوا ہے اس پر گلگت تو گلگت کیا کر رہے تھے اب یہ میں بتاؤں کہ میں گلگت میں کیا کر رہا تھا پھر مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ لاہور میں کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا جناب میں لاہور میں رہتا ہوں تو پھر اس نے کہا کہ نہیں تو پاسپورٹ پہ تو گلگت لکھا ہوا ہے تو آپ اگر گلگت کی پیدائش ہے تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں کسی جگہ نہیں رہ سکتے یہ نفرت پھیلائی جاتی ہے علاقوں کے حوالے سے ہم جہاں پر بھی ہوں ہم پاکستانی ہیں میں برطانیہ میں رہتا ہوں میں پاکستانی ہوں میں انڈیا میں بھی چلا جاؤں گا میں پاکستانی ہوں گا یہ ہماری پہچان ہے اور اس پہچان کو کوئی جو ہے نا وہ ہم سے چھین نہیں سکتا اگر یہ دو خواتین کے اوپر آپ نے بیانیاں بنانا تو یہ ایک بہت بھونڈی حرکت تھی چونکہ آپ ہمارے ہماری جو پہچان ہے پاکستان اسے ہمیں دور نہیں کر سکتے اگر گلگت بلتستان میں لوگ کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کی بنیادی وجہ یہ کرٹیسزم ہوتا ہے اس قسم کا یعنی ایک لاہور میں جی وہ یہاں کے تھے نہیں وہ لگتا تھا کہیں باہر سے آئے ہیں عجیب جیب سے لوگ تھے ارے آپ ہیں کون آپ کو آپ ایک پروفیسر تھی آپ پڑھاتی ہیں آپ کس قسم کی گیان اور بچوں کو تعلیم دیتی ہیں کہ جو پشاور میں رہے گا جو بلتستان میں رہے گا جو کراچی میں ہے اسے اس کے علاقے سے پچانو ایسا نہیں ہو سکتا لوگ سپورٹ تھی خان صاحب کی وہ وہاں پر پہنچے ہیں آپ انہیں جو مرضی نام دیں پلان یہ بنایا گیا کہ خان صاحب کو گاڑی سے باہر نکالا جائے اور گاڑی سے جب وہ باہر نکلیں گے اس کا ذکر انہیں خود بھی کیا ہے اور ریپورٹس بھی یہ آ رہی تھی کہ اسی قسم کا پلان جو بنایا گیا جو خاموشی سے خان صاحب کو یہ باتیں بتا دیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پلان یہ بنایا گیا تھا کہ گاڑی سے آپ نکلیں گے اور موب آپ پر حملہ کر دے گا پولیس والے آپ پر حملہ کریں گے اور جب کوئی موب آپ پر حملہ کرتا ہے اس کا پرچا نہیں ہوتا یہاں پر پچیستی سال بعد بھی انصاف نہیں ہونا تھا کہ کس طرح عمران خان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا گیا عرش شریف شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت وہ کھیل رہے ہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو سپرویجن کا اختیار ہے یا نہیں ہے میں جو صدیقی صاحب ہیں جو اس وقت کیس لڑے ہیں عرش شریف کا میں ایک بہت بہت ان کا ایک تو شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ کیس لیا گو کہ ان کے ساتھ بہت ساری کانٹروورسز لگی ہوئی ہیں لیکن عرش شریف ہمارا بھائی تھا اور اس کا کیس آپ لڑے ہیں آپ کا بہت شکریہ کیونکہ کسی وکیل میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ عرش شریف شہید کو ریپریزنٹ جو کر سکتا ویرز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ ہو جاتا تو پھر کیا ہونا تھا پہلے مذہبی جنونی تھا پھر آپ نے موقع مقدمہ ڈال دینا تھا اور پھر خاموشی اور پھر مریم نواز کا راج ہونا تھا اور اس راج کے اندر اسے کس طرح واپس لانا ہے ایک کمزور حکومت دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مقبول لیڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر آپ سازشیں کرتے ہیں میں آپ کو یہ با بتاؤں کہ مریم نواز کو یہ چاہیے اپنی مقبولیت کو ثابت کرنے کے حوالے سے کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑے پتہ چل جائے گا قوم کو کہ کون مقبول ہے اور کون غیر مقبول ہے اگر آپ میں حمد ہے تو آپ جا کر عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑے یہ چیلنج ہے تو دیکھ لیں گے کہ آپ کی مقبولیت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے اور یہ پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ خاندان جو دعویٰ کرتا ہے حکمران ہونے کا یہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے خاندان سبھی کہتے ہیں کہ میں باخابر کر رہا ہوں کہ سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی اگر حالات کنٹرول میں نہ رہے تو آپ سے لنکہ کو بھول جائیں گے یہ ایران والی سیچویشن ہو جائے گی ایران میں انقلاب آ گیا تھا لوگ سڑکوں پر تھے اور جنہوں نے جو راستے میں آئے اس انقلاب کے انہیں راستے سے اٹھا دیا گیا پاکستان کی عوام اگر آپ ہم تو شاید کمروں میں بیٹھے ہوئے نا جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی وہ بہت ہی خطرناک ہیں لوگوں نے بغیر کسی کال کے ایران خان کا دفاع کیا ہے ریاست ناکام ہو گئی ریاست نے پوری مشنری ایران خان پر لگا دی الیکشن نہیں کروایا ایران خان پر لگا دیتی ہے کسے روکو لیکن لوگ ڈھال بن کر ایران خان کی آگے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ کسی کے کہنے پر نہیں آئے آپ مقدمات بنائیں سب کچھ کریں لیکن یہ انقلاب اگر عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو شاید یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گا اس لیے کمانڈر ان چیف جو ہے نا عریف الوی صاحب بار بار بات یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ملکہ سوچو اور حالات ویورز جس طرف جا رہے ہیں میں آپ کو خبر دے دوں کہ کچھ طاقتیں بیٹھ کر پیشے یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے حالات اگر مزید خراب ہو گئے اور معاملہ تاگر نہ چل سکے تو ہم پھر کیا کریں گے یعنی یہ دو سال کا جو سیٹ اپ ہے وہ ان میکنگ ہے وہ کسی وقت پر لائے جا سکتا ہے اگر مزید حالات جویں وہ خراب ہو گئے اور یہی وہ کوشش تھی خان سب باہر آئیں گے کوئی نشانہ بنائے گا خان سب گر جائیں گے نظام لپیٹ دیا جائے گا جس ہم بے نظیر کے ساتھ ہوا اور بعد میں آپ نے دیکھا اسی طرح کی کوئی سیچویشن بنا کر پوری نظام کو لپیٹ دینا تھا یہ ایک پلاننگ تھی جو کی گئی تھی پاکستان کے اندر ایک جو اس وقت سیچویشن پیدا ہوگی لوگوں سے ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی آٹے اور گندم کی بوریاں جو ہے نا وہ لوٹی جا رہی ہیں چونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر پیسہ ہو بھی تو وہ پیسہ آٹاپ کو نہیں ملے گا تو یہ حالات ہیں صد پاکستان کے خاص ابھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ملک میں تباہی ہونے لگی ہے چینلز پر پبندی لگائے چاہ رہی ہے پبندی سے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا چینلز تو خان صاحب بہت دور کی بات ہے یہاں پر جو انڈیپینڈنٹ آواز بنے ہوئے ہیں آپ کی اور حقائق قوم کے سامنے رکھتے ہیں چونکہ یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ وہ باتیں جو پاکستان کے میڈیا نے نہیں چلائی خان صاحب کو قتل کرنے کا پلان کسی کو شرم نہیں آئی کہ وہ بتا سکے کونسی طاقتیں ہیں جو خان صاحب کو راستے سے اڑانا چاہتی ہیں یہ اب آپ کی ایک ذمہ داری بن چکی ہے یہ ذمہ داری ہے یہ قومی ذمہ داری ہے کہ آپ اس تحریک کو چلائیں اور اپنی کپیسٹی میں چلائیں ٹویٹر پر بیٹھے ہیں چلائیں اگر آپ کی کوئی سوشل میڈیا پر پریزنس آپ چلائیں آپ کسی گلی محلے میں کسی چھوٹے سے گروپ میں بیٹھتے ہیں وہاں پر یہ پیغام عام کریں یہ پاکستان کا پیغام ہے یہ عمران خان کا پیغام نہیں رہا چونکہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں ایکنومک ہٹمنٹس نے جتنے بھی تھے انہوں نے ہم پر حملہ کیا آئی ایم ایف آ چکا ہے آئی ایم ایف آپ کے جو ایٹمی احساسیں ہیں وہ آپ سے مانگ رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کو روک دیں ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے ہم آپ کو بدلے میں یہ ڈالر دیں گے جو یوکرین کے ساتھ ہو چکا جو ایجپٹ کے ساتھ ہو چکا اور ہماری فوج کو ٹارکٹ بنایا جا رہا ہے میں اور خان صاحب نے جو بار بار بات کی خدارہ ابھی بھی باہر یہ جو معاملات آپ کے سامنے سے کنٹرول کر لیں چونکہ یہ ملک کچھ خاندانوں کا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا ملک ہے آپ کی بقا ہوگی تو آپ اس ملک کے اندر جو ہے ازادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے جب آپ کا ووٹی آپ سے چھین لیا اور کچھ خاندان جو پروکسی حکومتیں ملکوں کے اندر بنا دی جاتی ہیں مریم نواز کی جسٹر امیجن کے ایک حکومت ہوگی تو وہ کیا آپ کو رلیف دے گی جس کو انگریزی کے چار لفظ لکھنے نہیں آتے بولنے نہیں آتے وہ دنیا میں آپ کا مقدمہ کیا لڑے گی اور جو ہر وقت اپنے باپ کا راگ لابتی رہتی ہے اس نے کیا پاکستان کی باعث اور عوام کا مقدمہ لڑنا ہے مشکل وقت آتا ہے تو جاتی عمرہ ہماری حکومت نہیں ہے کسی اور کی حکومت ہے تو خدارہ یہ جنگ آپ کی اپنی ہے جو آپ نے خود لڑنی ہے خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت کوئی ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے بنار پاکستان میں ریفرینڈم میں اس لیے بھی ہوگا کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان کی اصل میں طاقت جو ہے وہ کیا ہے اور خان صاحب اس وقت کام پر کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا سب کو معلوم ہو جائے گا قوم کے در کھڑی ہے اور چوروں کا ٹولا اور ان کے ہنڈلرز کہاں کھڑے ہیں میں وان کر رہا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کرو وہ سٹیج نہ آ جائے جب شعور کا جن بوتل سے نکل آئے تو پھر کوئی روک نہیں سکے کہ خان صاحب میں آپ کو یہاں پہ کر دوں کہ یہ شعور کا جن ہے نا بوتل سے بہت پہلے کا باہر آگیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے اوپر یا آپ کی جماعت کے کہنے کے اوپر لوگ باہر نکل رہے ہیں ابھی تو آپ نے کال دی بھی نہیں ہے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جس دن آپ نے کال دے دینا اس حکومت کو نگران حکومتوں کو جگہ نہیں ملے گی لوگ سڑکوں پر آئیں گے لوگ اس ملک کے اندر انتخابات چاہتے ہیں یہ پیغام ہے پاکستان کی باعث کور عوام کا یہ پیغام اب ابنان خان کا نہیں رہا بلکہ پاکستان کی عوام کا پیغام بن چکا ہے کہ ہمارے فیصلے ہم خود کریں گے آئی ایم ایف نہیں کرے گا پاکستان کی عوام کرے گی کوئی ڈار نہیں کرے گا کوئی زرداری نہیں کرے گا کوئی مریم بھگوڑی جس کا باپ ہے وہ نہیں کرے گا بلکہ پاکستان کی عوام کرے گی اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا خان سب یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا اب لوجستان جیل میں ڈالنے سے تحقیق رک جائے گی آپ نے قتل کا پلان تیار کیا کیا آپ نے سوچا کہ میرے قتل کے بعد کیا ہوگا دیکھیں پاکستان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں خدارہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں مقبولیت بلکل ٹھیک ہے حسد ہوتی ہے انا کا مسئلہ ہے کہ یہ کیسے مقبول ہو گیا خان صاحب نے پچھلی جو کرکٹ جتنے بھی کھیلی ہے ان کی پوری زندگی میں ایک بھی میچ فکسنگ کی کانٹورورسی میں نہ وہ آئے نہ ان پر الزام ہے تو آپ اس شخص کو کس طرح ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے کوئی میچ فکس کھیل رہا ہوگا یا سیاست میں میچ فکسنگ کر رہا ہوگا آپ کے اردگرد جتنے لوگ ہیں وہ ایسے تھے ایسی پروپوزلز خان صاحب کے سامنے رکھی جاتی بعض لوگوں نے عمران خان کے نام کا فائدہ اٹھایا دون امریکی دھیاریاں لگائی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امران خان پاکستان کا وہ لیڈر مجھے ان باتوں کو کرنے کے خان صاحب سے کوئی پیسے نہیں ملتے امران خان نے جو شعور اس قوم کو دیا ہے وہ شاید نہ زرداری دے سکا نہ بلاول دے سکا نہ مریم تو خیر بہت ہی ایک یونین کانسل کا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑ سکتی اس نے کیا شعور دینا تھا یہ امران خان کی وجہ سے اس شعور اس کا قوم کے اندر جا گیا ہے وہ لڑنے مننے کے لیے تیار ہے قوم کہ امران خان کی ہم ہر طرح جو ہے وہ حفاظت کریں گے اچھا اب اس میں وہ اعلان کر دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کہ آئی جی پر اور نگران حکومت پر یہ جو ہے کیس وہ کیا جائے گا اور ایک درویش انسان کو جس بے رحمی کے ساتھ قتل کیا اچھا یہ بھی ایک ظلم دیکھیں ظلیشہ قتل ہوا شہید کیا گیا اس کا مختبہ بھی خان صاحب کے اوپر کر دیا یعنی اس لئے سپریم کور پاکستان کو بقاعدہ انٹروین کرنا چاہیے میں جاتے جاتے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور وسیم چودری ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں سکوٹلینڈ سے وہ اکسن وہ نراز ہو جاتے ہیں اور انہیں کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھنا بند کر دی ہے کیونکہ ویڈیو کا دورانیہ بہت زیادہ ہوتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں وسیم اس بات کے لیے لیکن ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی صرف نکات ہوتے ہیں اندر جو ہے نا ایک سمندر ہے جو باہر آنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور یہ صرف پاکستان کی محبت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں جاتے جاتے صرف میں یہ بات کر دوں میری طبیت بھی ٹھیک نہیں ہے اور میرا جو گلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے دو دن سے میری آواز جو ہے لسٹ میرے وائس فور دی لاسٹ ٹو ڈی اس میں حمد کر کے آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہوں خان صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف سے میری ایک درخواست ہے ان لوگوں نے الیکشن نہیں ہونے دے رہے یاد رکھیں چونکہ وائبز ایسی آ رہی ہیں اور کوئی الیکشن ایکٹیوٹی آپ کو نہ پاکستان مسلوک نون کی نظر آ رہی ہے نہ پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہے نہ کہیں اور سے نظر آ رہی ہے پھنجاب میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں یہ تیہ کر لیا گیا کہ الیکشن ہمیں نہیں کرنے آپ سپریم کورٹ اور پاکستان کے پاس جائیں اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے سپریم کورٹ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کہیں تو ہم یہ سمیہ دوبارہ بحل کر دیتے ہیں اس سے بہترین آپشن کوئی نہیں ہے یہ انتقامی کارویں آپ کے خلاف کر رہے ہیں یعنی آپ کی حکومتیں آ جائیں گے تو اس کے بعد رین سٹیٹ ہو گے پھر کیا کریں گے آپ کے ساتھ کیپی میں اور پنجاب میں آپ اپنی تحریک جائی رکھیں لوگوں میں شعور رکھیں وائبز ایسی ہیں کہ یہ انتخابات نہیں کروائیں گے آپ بقاعدہ سپریم کورٹ اور پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹائیں کہ ان نگران حکومتوں کے ذریعے حکومتیں نہیں چلیں گی گورنروں کے ذریعے ہم حکومتیں نہیں چلیں دیں گے جب الیکٹڈ حکومتیں اگر صبحوں کو مسائل سے نہیں نکال سکتی تو پھر یہ نوے دن کی منڈیٹ والی حکومت کیسے نکال سکتی ہے تو اس پہ ضرور سوچیں اور یہ بات سپریم کورٹ اور پاکستان کے سامنے رکھیں یہ شو تھا ویورز آج کا ہمارا آپ ریکمینٹس بھیجیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ نگوان